بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں ظہور سے ایک ہزار سال پہلے یمن کا بادشاہ طب خمیری تھا ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا بورہ ہزار عالم حکیم اور ایک لاکھ بتیس ہزار سبار ایک لاکھ تیرہ ہزار پیادہ اپنے ہمراہ لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شاکت دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف نظارے کو جمع ہو جاتی یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی بھی اسے دیکھنے نہ آیا بادشاہ بہت حیران ہوا اور اپنے وزیر آزم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے تحقیق کے بعد بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں اور جتنا آپ کا لشکر ہیں اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے واپس جلے جاتے ہیں پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آتا یہ سن کر بادشاہ کو شدید غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو خدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک موں اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس کسی کو بیٹھنے کے بھی حمد نہ رہی اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا شام کے وقت بادشاہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے نبض دیکھ کر فرمایا مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے اے بادشاہ آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراں اس سے توبہ کر لیں بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا باندھ ہو گیا اور ساتھ ہی اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو ساتھ ساتھ اشرفی اور ساتھ ساتھ ریشمی جوڑے نظر کی پھر یہاں سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگا اور کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرتگاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو انہوں نے اہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لئے کافی ہے یہ سن کر طب خمیری نے ان عالموں کے واسطے چار سو مکانات تعمیر کروائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ایک دو منزلہ امدہ مکان تعمیر کروائے اور وسیعت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ ہو اور ان چار سو علماء کی کافی مال انداد بھی کی اور کہا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا اور اگر زندگی بھار تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنے اولاد کو وسیعت کر دینا کہ نسلن بانسلن میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جائے یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک ہزار سال بعد پیش ہوا کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام دیکھی ہے کم ترین مخلوق تو بے اول خمیری کی طرف سے شفی المزنبین سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد اے اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا وغنیمت اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ قیامت سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں شاہ یمن کا یہ خط نسلن بانسلن ان چار سو علماء کے اندر حرز جان کی حسیت سے محفوظ چلا آیا یہاں تک کہ ایک ہزار سال کا عرصہ گزر گیا ان علماء کی اولاد اس کسرت سے بڑی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا اور یہ خط دست بہ دست ماہ وسیعت کے اس بڑے عالم ربانی کے اولاد میں سے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور آپ نے وہ خط اپنے خاص غلام ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الویدائی گھاٹی مشنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹھنی نمودار ہوئی اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوک در جوک آ رہے تھے اور کوئی اپنے مکانات کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا اور سب یہی اسرار کر رہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹھنی کی نکیل چھوڑ دو جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی چنانچہ دو منزلہ مکان شاہ یمن تب خمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا وہ اس وقت حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی انہوں کی تحبیل میں تھا اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹھنی جا کر ٹھہر گئیں لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن تب خمیری کا خاطر دے آؤ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خاطر دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط پڑھ کر فرمایا سالح بھائی تب خمیری کو آفرین و شاباش ہو